جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے وہاں جہاز میں بارہ کے بعد چودہ نمبر سیٹ آ جاتی ہے تیرہ نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتے یہ منعوس حضر ہے یعنی آج وہ کہیں اڑانے بڑھ رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں لیکن یہ زوف علی تقادیہ پوری دنیا کے اوپر موجود ہے تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرو ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی حجیب فلسف ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت سید ناری المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی حسن حسین اور زینب پیدا ہو گئے ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا حسن جیسا نمازی کون ہوگا اور زینب جیسی پردیدار کون ہوگی تو یہ لوگوں کی اپنی خاشات ہیں زبان پر جو کہہ دیئے لوگ وہی مان گئے میں نے دیکھا ہے کہ باسکاتھ لوگ ایک گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے فرق تو پڑتا ہے جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا اللہ تیارہ کوئی منحوس نہیں ہے نہ دنوں میں منحوس نہ ساتوں میں منحوس نہ افراد میں منحوس ہمارے علو بھی منحوس نہیں ہے تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں اس لئے کوئی منحوس نہیں ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے عزبر کروائیں اور ہماری تربیت اصلا کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی زوفلِ تقادی کا شکار نہیں ہوئے تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توقل اللہ پر ہو ان کا توقل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو اور وہ اسی پہ بروسہ کرنے والے ہوں جب اس پہ بروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھئے کبھی خندان کبھی گریان کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے وہ محمود غزنوی کو بڑے لوگ محبوب تھے لیکن سب سے زیادہ محبوب عیاز تھا تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا پادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا کہا محمود یہ تو کڑوا ہے تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے تو کہا پھر تم مسے سے کھا رہے ہو کہا ساری زندگی ساتھ سے مٹی نعمتیں کھائیں ہیں آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں جب اس پہ توقل ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں جے سونا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھنو چلے ڈاما تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں تو جب توقل اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کچیچیاں چڑھیں گے اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے ماری دوں قتل کر دوں اس کو چھوڑو نا زمین پہ رہنے کا حقی چھین لوں اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے اگر کوئی کسی کا دل تو نہیں دکھایا ظلم تو نہیں کیا اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی اور اگر ہمیں خیر پہنچ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں